اسلام علیکم دوستوں آج میری گفتگو ہوگی چولستان میں جو دو نہریں بنائی جا رہی ہیں اس پہ صوبہ سندھ میں سندھی بولنے والوں کی جانب سے اتجاج ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ چھبیسی یعنی ترمیم ان دینوں دونوں ٹاپکس کے ساتھ مہاجر قومیت کا جو ایک طرز عمل ہے اس پہ میں بات کروں گا تو جناب چولستان میں دو نہریں بنائی جا رہی ہیں ایک نہرے چولستان ہے اور ایک نہرے ماروٹ کے نام سے جنوبی پنجاب میں ایک ایک سو کوئی ستر کلومیٹر کیے ایک کوئی ایک سو چھبیس کلومیٹر کیے وفاق نے اس کی منظوری دے دی ہے پنجاب حکومت کو اور سندھ حکومت جو ہے اس کے وزیر آپ پاشی جو ہیں شورو صاحب وہ اس پر اتجاج کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے مشترکہ مفادات کی جو کونسل ہے اس پہ یہ معاملہ اٹھانے کا کہ یہ منظوری کیوں دی گئی ہے اس سے سندھ کے پانی پر اثر پڑے گا اور ساتھ ساتھ صوبے سندھ سے سندھی بولنے والے جو نسل پرست ہیں جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں وہ اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو مختلف نسل پرست ہیں جو مہاجروں سے شدید نفرت کرتے ہیں چاہے وہ انڈیا میں بیٹھے ہو چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہو یورپ میں بیٹھے ہو وہ سب اس وقت ایک پیج پر ہیں اور وہ ایک پیج کیا ہے کہ یہ نہریں جو ہیں نہیں بننی چاہیے تو جو پورا جو اس پہ دو چیزیں ایک تو میری رائے میری رائے یہ ہے کہ میں اس معاملے پر سندھی بولنے والے مفادات کا حمایتی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو حق نہیں ہے کہ سندھ کی منظوری کے بغیر کوئی نہریں یا آپ پاشی کا نظام بڑھائے چونکہ اس سے سندھ کی جو زراعت ہے سندھ کی مفادات پر اثر پڑتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے مگر اس پہ میں شور اس لیے نہیں کرتا چونکہ جو سندھ کا نسل پرست ہے وہ میرے شہر یعنی کراچی کہ نہ تو اس کے حق کے لیے کبھی آواز اٹھاتا ہے نہ ساتھ آتا ہے بلکہ بیشتر جو کراچی کا حق مارا جا رہا ہے اس میں سندھ کا نسل پرست برابر کا سندھ کی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے بلکہ یہی نہیں جب پنجاب یا پھر وفاق یا پھر پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کراچی کا حق مارتے ہیں تو یہ مہاجروں کے ساتھ کراچی والوں کے ساتھ کبھی بھی ہمدردی نہیں کرتے کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے چاہے وہ ایم بی کیٹ کا مسئلہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اندرون سندھ کا جو سندھی بولنے والا ہے وہ کراچی والوں کا حق مار رہا ہے جب میٹرک کے اور انٹر کے امتحانات بورڈز کی بات ہو تو پتہ چلتا ہے سندھی بولنے والا کراچی والوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کراچی کے وارٹر بورڈ کا معاملہ ہو کراچی کی کی ایم سی کا معاملہ ہو کراچی کا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اندرون سندھ کا جو سندھی بولنے والا ہے وہ مہاجروں کا حق مار رہا ہے تو ہم اس کے حق کے لیے کیوں کھڑے ہوں ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کراچی کے لوگ اس معاملے پہ چپ نظر آتے ہیں اب آ جائیے میں بھی اس کے نتیجہ لکھا لوں میں مہاجروں کراچی کی بات کروں کیونکہ میرا تو مقصد ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ لگے رہیے بات کو سنیے غور سے اور اگر صحیح سمجھتے تو جا کر یہ لوگوں سے شیئر کیجئے اس پیغام کو اور صحیح نہیں سمجھتے تو بہت سارے لوگ مجھے گالیاں دیتے آپ بھی گالیاں سے نوازی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس چھبیسی ترمیم پر میں نے بڑا تفصیلی ویلوگ منایا تھا کل جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ چھبیسی ترمیم جو ہے وہ مہاجروں کی اور کراچی والوں کے موہ پر ایک تماچہ ہے ایک قرارہ تماچہ ہے ٹھیک ہے تماچہ کیسے ہے کہ اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تک بھی جو ہے شامل کی گئیں جو میں نے تفصیلی کل بتایا اسے میں نہیں جاؤں گا مگر کراچی کا معاملہ شامل نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے اجھے جب میں نے ویلوگ منایا ہے سمجھانی کوش کیجئے اگر 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 اس وقت کراچی کی نمائنگی کرنے والے اگر کراچی کی نمائنگی نہیں کریں گے تو پھر اب امید مت کیجئے گا کہ آئندہ کوئی ترمیم ہوگی جی کوئی ستائیسوی ترمیم ہوگی اٹھائیسوی ہوگی اس میں معاملہ حل ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ دیکھئے اب غور سے سنیے گا مجھے بہت سائے لوگوں نے گالیاں دیں کہ آپ جو ہے جناب مہاجروں میں اختلافی کرتے ہیں آپ مہاجروں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں کیونکہ میں جو ہوں مذہبت کرتا ہوں اور کھل کے کرتا ہوں آج سے نہیں کر رہا میں نائنٹی ون سے نائنٹین نائنٹی ون سے ایم کی مذہبت کر رہا ہوں اور ایم کیو ایم سے میں بتا چکا ہوں کہ ایٹی ایٹ اور ایٹی نائنے میں نے سوال کیا تھا جب انہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ کا پیپرز پارٹی سے گھٹیا مہایدہ کیا تھا میں کئی بار بتا چکا ہوں میرے یوٹیوب چینل پہ وہ موجود ہے سننا جائے جائے اس کے میری پورا مہنس میں ڈسکرپشن بتایا ہے کس طریقے سے ایم کیو ایم نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب بھاری منڈیٹ پہلی بار مہاجر نام پہ ملا تھا تو مہاجروں کو دھوکہ دیا تھا ہمیں شک ہوا تھا ہم مرکز گئے ہمیں چپ کرا دی گئے ہم چپو گا ظاہر ہے ہم نوجوان تھے اکیس سال کے نوجوان تھا میں اس وقت تو ظاہر ہے ایک علم بھی تنی تھا بھروسہ بھی تھا پارٹی پہ لیڈرشپ پہ بھی بھروسہ تھا ہم نے کہا یقیراً مسئلہ دو گی ساتھی مسئلہ تھا ہم خاموش ہو گئے جب نائنٹین نائنٹی میں ایم کی ایم آئی جی آئی کے ساتھ مل کر ایک بار پھر سی او پی کے تحت آئی پی پس پارٹی کے خلاف ہم امید کر رہے تھے کہ اب کچھ ہوگا تب بھی کچھ نہیں ہوا تو تب ہمارا ماتہ تھنکا تھا کہ کچھ دال میں کالا ہے اور پھر آپس میں جس طریقے سے کتے بلیوں کے نہیں بلکہ درندوں کی طریقے سے لڑے ہیں اور مہاجروں کا قتل عام کیا ہے اس سے لے کر آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے یہ ہر حکومت میں گئے مہایدہ کیا اور پھر ہر حکومت سے نکل کر آگیا اور یہ کہتے ہیں ہم سے وعدہ وفا نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ کیسے وعدے ہیں جو وفا نہیں ہوتے ہیں میں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ڈراما ہے ان کو مہایدہ کرتے وقت پتا ہوتا ہے کہ یہ مہایدہ وفا نہیں ہوگا مگر یہ کرتے ہیں چونکہ ان سے کرایا جاتا ہے یہ کٹ پتلی ہیں یہ مہاجروں کے نمائندے نہیں ہیں اب جب میں یہ بات کرتا ہوں مجھے برا مالا کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ مہاجروں سے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں آپ مہاجروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں ایک ہمارے دوستیں بزرگیں مگر بزرگوں میں بڑی پرابلم یہ اگر بزرگ صحیح ہوتے تو ہمارے نوجوان خراب نہیں ہوتے ہمارے نوجوان بزرگوں سے سیکھتے ہیں یعنی میرے جب میں اللہ کو شکرہ رہا ہے میرے بچے تو باشہور ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں بالکل کھل کے اپنے گریبان میں جھاگنا جب انگلی اٹھاؤ تو تین انگلی اپنی طرف اٹھنی ہے تو اس پہ غور کرو انگلی منٹ اٹھاؤ دوسرے پر جب تک کہ سمجھنا لو مٹھی بند رکھو مضبوط خود مضبوط ہوگے ذاتی طور پر مضبوط ہوگے تو قوم مضبوط ہوگی جب قوم مضبوط ہوگی تو دنیا میں سر اٹھا کر چلے گی یہ میرا پیغام ہوتا ہے اپنے گھر میں بھی بچوں کے لیے بھی اور یہی چیز میں نے سیکھی ہے میری اپنی گھر کی بھی تربیت یہی تھی مگر افسوس مہاجر قوم بزرگ تر بزرگ نائنٹین میں دعوے سے کہتا ہوں نائنٹین ٹوئنٹی سے آج تک ہم غلط فیصلے کرتے آ رہے ہیں ان غلط فیصلوں کی بنیاد پر ہم نے اتنا خمیادہ بھکتا ہے کہ بیان سے باہر ہے اگر صوبہ سندھ کو بمبی سے علیدہ کرانی کی ہم تحریک نہ چلاتے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہم یو پی میں پندرہ فیصد عبادی کے باوجود چالیس فیصد سرکاری ملازمتیں رکھتے تھے مگر ہم ایک کیڑا تھا ہم ایک کیڑا تھا ٹھیک ہے نا پریشانی تھی مسلمان بھائیوں کی جو سندھ کے ہیں ٹھیک ہے کاش ہمیں پروردگار آئینہ دکھاتا کہ دیکھو تم کرنے تو جا رہے ہو لیکن یہ تمہاری نسلوں کے ساتھ ہوگا مگر ظاہر ہے خدا آئینہ نہیں دکھاتا وہ لوہے محفوظ میں اس کو قیامت تک کا حل معلوم ہے مگر یہ قومیں اپنے پیروں پہ جب کلانہ مارتی ہیں تو خود ذمہ دار ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے کلانہ ہمارا صوبہ سندھ بنانے کی تحریک چلائی یو پی میں بیٹھ کر اتنے پاگل تھے ہم انیس سو بیس اکیس میں سندھی بولنے والے لیڈر نے کہا کہ ہم مسلم لیگ میں آپ کے ساتھ تبائیں گے جب آپ ہمارے مفاد کی بات کریں گے سندھی بولنے والا تب اتنا ہوشیار تھا سندھ کے اندر جھکڑا ہوا ایٹین فورٹی سکس اور فورٹی سیون میں فورٹی تری میں جب گوری نہ قبضہ کیا تو پہلی بار سندھی زبان کا رسم الخط لکھنے کی بات ہوئی ایٹین فورٹی تری سے پہلے میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ایک کتاب پرنٹڈ لا کے دکھاتے ہو جو سندھی زبان میں لکھی گئی ہو جعوید اکتر بہت بڑا نام ہے بے وقوف آدمی ہے ان کو کسی نے سمجھا دیا انہوں نے چھوڑ بھی دی کہ جناب سندھی زبان میں قرآن سات سو سال پہلے لکھا گیا ہے سندھی زبان نے لکھی گئی قرآن کیا لکھا جائے گا سندھی زبان پہلی بار ایٹین فورٹی تری کے بعد فورٹی سکس فورٹی نائن میں گورے نے لکھنے کی تجویز دی اس سے پہلے صرف فارسی لکھی جاتی تھی اور کوئی سمجھے دو سو تین سو سال سے اردو لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو سندھ میں جھگڑا ہوا میں یہ بتا رہا ہوں ابھی آئین کی ترمیم پہ آ رہا ہوں اور مہاجروں پہ آ رہا ہوں لیکن بڑے گوھر سے سنیے گا میری بات تو ایٹین فورٹیز کے درمیان فورٹی تری کے بعد ففٹی تک معاملہ تیہ ہو چکے تھے یہ ہوا کہ سندھی زبان کس زبان میں لکھی جائے گی کس طرح سے لکھی جائے گی ہندو سندھی نگار ہم دیواناغری میں لکھیں گے جیسے ہندھی لکھی جاتی ہے تو سندھی مسلمان نے کہا نہیں ہم تو فارسی کی طرح لکھیں گے اس جھگڑے میں جب بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے سندھ میں کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو دیواناغری میں لکھنے تھے چونکہ وہ دیواناغری میں لکھتے تھے سندھی زبان لکھت پڑت ہوتی ہی دیواناغری میں تھی ٹھیک ہے نا ہندو لکھتا تھا ٹھیک ہے اور مسلمان فارسی میں کرتا تھا انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ہم اردو کا اپنا لیتے ہیں تو سندھی بولنے والے مسلمان نے کہا نہیں ہمیں اردو نہیں ہے میں سندھی زبان برکار رکھنی ہے اور ہم جو ہے فارسی رسم الخط میں لکھیں گے اور انہوں نے پھر اپنا رسم الخط بنایا ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سندھی موجود رسم الخط ہے وہ انگریزوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے سندھ کے مسلمانوں کی مشورے کے ساتھ ٹھیک ہے مگر ہمارے بزرگ دیوانے ہو رہے تھے ان کے لیے جو آپ کی اس زمانے میں اردو زمان قبول کرنے سے تھوڑے سے اجتناب برک رہتے ہیں زیادہ نہیں جتنے مسلم لیگ کے بعد میں جلسے ہو سب اردو لکھی جاتی تھی تقریر ساری اردو میں ہوتی تھی کراچی میں ہو کہیں پر شکارپور میں ہو لڑکانہ میں ہو اردو ہی چلتی تھی جی ایم سید نے بھی سارے مسلمانوں کا پاکستان مرانے کا وعدہ کیا ٹھیک ہے مگر در پردہ وہ سندھو دیش چاہتے تھے پہلے دن سے ایٹین فورٹی تھری سے جب سے سندھ تالکونوں سے چھینہ گیا وہ سندھو دیش کی جدو جہت کر رہے ہیں ہمارے بزرگ بے وقوف بنے اور انہیں بے وقوفیاں کھل کر کی پاکستان بنایا اس زمین پہ جہاں پر خود نہیں رہتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ لیاقت علی خان گیرسہ عظیم شخص اس کو آج اپنے ہی کچھ نا آقبت اندیش بے وقوف گدھے ان کا مذاہ اکڑاتے ہیں یا ان پہ تنقید کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس اچھبیسی ترمیم پہ کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہاجر مجھ جیسے آدمی کو گالیاں دیتا ہے جبکہ میں صرف عقل اور شعور کی بات کرتا ہوں حقائق کی کوئی مجھے جھوٹا ثابت کر دے جب بھی میں بات کر رہا ہوں ایم کیو ایم جو ہے اس کو سمجھتے ہیں نجات دہندہ ہے ہماری پارٹی ہے ہمارے لوگیں اوہ بھائی ہمارے لوگ کیسے ہیں جب ہمارے لیے کچھ کر نہیں رہے مجھے بتائیے کیا کر رہے ایک ہمارے میں جو بات کر رہا تھا ہمارے بڑے اچھے بزرگیں بزرگوں سے جو بات نکلی تھی انہوں نے کہا دی ایم کیو کیا کرے آپ جا کے جماعت اسلامی سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ کیوں نہیں کر رہی کچھ کیا ایم کیو نے ٹھیک علے رکھا ہے بالکل ٹھیک علے رکھا ہے جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے تھے پچھلے سال الیکشن میں مگر فوجی جنرلوں نے ایم کیو کو دے دیئے وہ سارے ووٹ ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے تھے وہ ایم کیو کو دے دیئے اور دوہزار اٹھارہ میں ایم کیو کو پڑے تھے پی ٹی آئی کو دے دیئے تھے مطلب یہ ایک حقائق ہے نا مطلب غلط تو میں نہیں کہہ رہا نا بات یہ کہ آج کی اسیمبلیوں میں ایم کیو نمائنگی کر رہی ہے جماعت اسلامی نہیں کر رہی ہے اور جماعت اسلامی کھل کر چھبیسی ترمیم کی مخالفت کر رہی ہے ٹھیک ہے حالانکہ نمائنگی نہیں کر رہی لیکن پھر بھی مخالفت کر رہی ہے اس کی مخالفت کی بنیاد کچھ اور ہے میری کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو میں کٹسائی جماعت اسلامی کو کیوں کروں گا اس کے ساتھ تو زادتی ہو گئی سیٹے تو ان کو ملیئے بار بار مہائدے یہ کرتے ہیں بار بار منسٹر خالد مقبول صدیقی بنتے ہیں کراچی کو کیا مل رہا ہے اب آپ پیچھے جانا چاہیے جب زرداری کو صدر بنانا تھا ٹھیک ہے صدر بنانے کے لیے خالد مقبول سامنے آگئے کیوں آئے سامنے مجھے بتائیے نا اگر اینکیم نہیں آتی زرداری صدر نہیں بن سکتا تھا انہوں نے صدر بنا دیا کہ آئندہ جو ہے ہماری ون فورٹی علیف ہو جائے گی اب آئندہ تو یہی آیا تھا نا اب اور کون سا آئندہ آئے گا میں تنقید نہیں کروں تو اور کیا کروں مجھے بتائیے اس سے پہلے مسلم لیگ نون اس کے ساتھ جب پی ڈی ای میں بیٹھے ٹھیک ہے تب انہوں نے ون فورٹی علیف کی بات کی قوم کو بے قبرانے کے لیے کیا کچھ نہیں صوبہ کو چھوڑ دیجیا صوبہ کی ہم بات یہ نہیں کر رہے کورٹ سسٹم کی بات نہیں کر رہے ایک چھوٹی سی بات ہے ون فورٹی علیف جس کو یہ جاہلوں کی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ اس کو اس کی روپے عمل نہیں کیا جانا روحی نہیں اس کی سالی کی اب وضاحت مانگتے پھرتے ہیں سپریم کورٹ نے وضاحت دے ہی تھی آج بھی اس کا وضاحت موجود ہے مگر عمل درامت نہیں ہو رہا مجھے بتائیے یہ چھبیسویں جب آپ ترمیم کو مان لیں گے تو کیا یہ پیپلز پارٹی اس وضاحت کو مانے گی نہیں مانے گی آپ یہ کہتے کہ اس وضاحت کو جو کی گئی ہے اس کو آئین کا حصہ بناو تب ہم ووٹ دیں گے آپ کو نہیں مجھے نہیں معلوم پیسے کھائے ہیں کسی نے کان پکڑ کر بٹھایا ہے کیا کیا ہے اچھا لفاظ ہی لمبی لمبی کرالو فارق ستار کو جملے بولنے کا بہت شوک ہے کہ پہاڑ خیمہ پھار دے گا مروت نے افضل خان مروت نے صحیح چمیٹ لگائی ہے جملہ بول کے جو میں نے جملے مجھے یاد نہیں ہے ایکزیکلی جو انہوں نے فارق ستار کے لیے کہے درست گھائیں گھٹی آدمی ہے بہت فارق ستار یہ ایم کیوں کیا کر رہی ہے یہ چھبیسی ترمیم تباہی کا پیش خیمہ ماجروں کے لیے مگر اس میں لگے میں دفاع کر رہے ہیں اس کو بڑھ چڑھ کے اپنا رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہماری کولیشن بنا رہی ہے اب تمہاری حیثیت کیا ہے دو ٹکے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے تم ہر رونا رو رہے ہو پچھلے پانچ سال سے ون فورٹی علی ون فورٹی علی امران خان کی حکومت میں لفٹ نہیں مل رہی پی ڈی ایم کی حکومت میں لفٹ مل رہی ابھی بھی نہیں مل رہی ترمیم بھی ہو رہی ہے تم راک گھائے جا رہے ہو اور ان سے بتر وہ لے ہو گئے جو ان کا دفاع کرتے ہیں اس ایم کی ام کا دفاع کرنے کے لیے مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں دیتے رو تمہاری گالیاں سے اگر میرا اثر ہوتا تو بھائی رسول کا پیغام نہیں چلتا چونکہ ابو لہب اور ابو جہل جو ان کو کہتے تھے تم تو اس کا عشر عشیر نہیں کہتے مجھے گالیاں دینے سے کچھ نہیں پڑھ پڑھتا میں تو اپنی قوم کی حمایت کرتا ہوں تم جو گھٹیاں میرے قوم کے اندر جو لوگ موجود ہے بڑی تعداد ہے تمہاری مجھے پروا نہیں ہے تم اس قوم کا حصہ ہو جس کا میں حصہ ہوں تو میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں اپنی قوم کی مفاد کی بات کرتا ہوں مجھے تم سے اجازت نہیں چاہیے مجھے تم سے سرٹیفیکٹ بھی نہیں چاہیے مجھے تم سے انڈورسمنٹ بھی نہیں چاہیے مجھے تم سے ووٹ بھی نہیں چاہیے میں اپنے لیے بات کرتا ہوں یہ میری قوم ہے آ رہیے بات سمجھ میں چھوڑا گھوپا جا رہا ہے ایمکیم چھوڑا گھوپ رہی ہے اور قوم تتر بتر ہے میں نے بھی آپ سے جو میں نے جو بات کی تھی جو سندھ میں جو چولستان کے مہروں پہ جو بات ہو رہی ہے دیکھیں گورنمنٹ ایک پیچ پر سارے نصر پرست ایک پیچ پر پروفیسرز ایک پیچ پر اس کو کہتے ہیں قوم سندھی بولنے والے قوم بن چکے صرف ان کا آزاد ہونا باقی ہے سندودیش بن چکا ہے ایمکیم بنا کر دے چکی ہے اٹھاری ترمی میں سندودیش بن چکا بس اس کا اعلان باقی ہے جس خالب اگل کہتے نا صوبہ کا ٹھینگہ نہیں ملنے والا ان کو ٹھیک ہے لیکن سندودیش بن جائے گا اگر پاکستان کمزور ہوگا پھر آپ مکمل طور پر اس جرمنی میں ہوں گے جو نازیوں کا جرمنی تھا اور آپ کا حشر یہودیوں جیسا ہوگا وہ آپ کو پہلے ہی یہودی کہتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ آپ تو غور فکر نہیں کرتے آپ تو جملے بازی کرتے ہیں آپ لفنگے بازی کرتے ہیں آپ چور بازاری کرتے ہیں آپ گھٹکے کھاتے ہیں آپ مزے کر رہے ہیں آپ کو سنجیدگی تو ہے نہیں جب جوتے پڑھیں گے جب خیموں میں جائیں گے جیسے بنگلہ دیشیں بچارے خیموں میں چلے گئے فوج کی دلالی کرتے کرتے کوئی سوچ نہیں تھا وہ تو ایک فیصد بھی نہیں تھے آپ تو ستائیس فیصد ہیں بقول سندھی بولنے والوں کے اور آپ کے بقول آپ چالیس سے پچاس فیصد ہیں مگر آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ کیمپوں میں جائیں گے اگر سندھی دیش بنا چونکہ سندھی بولنے والا نہیں چھوڑے گا وہ بھوز بڑھ دے گا آپ کا وہ آپ کو بردائش نہیں کرتا وہ آپ سے شدید نفرت کرتا ہے ٹھیک ہے ان کے اندر سے صوفیت مر گئی ہے نسل پرستی کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے اور آپ جو ہے نہ صوفیت کو گلے لگانے وہ تیار ہیں نہ نسل پرستوں کی آکھ میں آنکھیں ڈالنے تیار ہیں آپ جو ہے آلہ کار بنے ہوئے اور یا پھر آلہ کاروں کے آلہ کار بن گئے دفاع کرتے ہیں ایم کیوں پاکستان کا دفاع کریں گے الطاف کے دفاع کریں گے منزل نہیں رہنما چاہیے ابے وہ رہنما کو اچھاڑ ڈالنا ہے وہ رہنما جو ہے وہ عمران خان کے عشق میں مقتلہ ہے اس کی بات غلط نہیں ہے جو کہہ رہا ہے صحیح ہے لیکن تمہارے مسائل کراچی کے تمہارے ووٹر جو ہے تمہارے چانے والے کراچی کے ادرباد کے مہاجریں ان کے مسائل پر بات کرو نا نالتار صاحب جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ پر بات کرتے نہ وہ چھبیسی ترمیم پر بات کرتے کہ جیسے مہاجروں کیا نقصان ہیں چونکہ ان کو دلچسپی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے اور ان کی ذات کا مسئلہ جب حل ہوگا کہ ان کا امید صرف عمران خان سے ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے تو ان کی حساست میں واپسی ہو جائے اور پھر ان کی واپ واو اس سے زیادہ ان کو انٹریسٹ نہیں ہے اور جو کراچی کے اور ہیدرباد کے دیوانے وہ ووٹ دے دیں گے ذاتی بات ہے تو الطاف صاحب کا صرف انٹریسٹ یہ ہے کہ وہ بادشاہ بن جائے پھر سے نا ایک بار پیر صاحب بن جائے اس سے زیادہ ان کی اپروچ نہیں ہے مہاجر کر جائے کھڑے میں ان کو پروہ نہیں ہے کھڑے میں تو ڈلوایا ہے انہوں نے اٹھانویں ترمیم پر اور پہتیس سال کوئی چیز لی نہیں ہے اگر لینے والے ہوتے ہیں قوم میں دلچسپی رکھتے ہوتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی کتنی بھی کرپشن کر رہی ہو لیکن سندھ کی جب بات آتی تو سندھ کے لیے پنجاب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سندھ کا نسل پرست چاہے وہ پیپلز پارٹی کو کتنی گالیاں دے رہو پیپلز پارٹی کو کتنا بھی نقصان پہنچاتی ہو لیکن سندھ کے معاملے پر وہ سب ایک ہو جاتے ہیں مہاجر جب معاملہ آتا ہے تو کسی کو منزل نہیں رانوما چاہیے ہوتا ہے جن کو منزل چاہیے ہوتی ہے وہ انگوٹہ چھاپ جو ہیں وہ ہر ترمیم اور ہر جو ایجنسیوں کے دللہ جو میجر وغیرہ کہتے ہیں کہ کپتان اور میجر وہ ان کی بات مان لیتے ہیں جرنیلوں تک تو یہ پہنچ بھی نہیں سکتے ان کو پہنچنے کی اجازت نہیں ہے ان سے ملاقات کپتان اور میجر قسم کے لوگ کرتے ہیں بس ٹھیک ہے نا بہت زیادہ تیر مار لیا کرنل اس سے اوپر تو ان کی اوقات ہی نہیں ہے بڑے لیڈروں کی ٹھیک ہے اور جو باقی مہاجر قوم ہے اس کو یہ دھراتے رہتے ہیں کہ ہم تمہیں التافی کے گفتار کرا لیں گے رینجرز کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے التافی ان کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں تم ابھی غدار اور بعد میں تمہارا یہ عشر کریں گے اور جو عوام ہیں وہ بھی لڑتی رہتی ہے کتوں کی طریقے سے مذاق اڑاتی رہتی ہے ان میں سے کسی کا ساتھ دیتی رہتی ہے من جملہ مہاجر قومیت اور مہاجر کے زمین مطرو کا سندھ اس پر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس میں بھولے بسرے غائب ہیں تو بات یہ ہے کہ چھبیسی ترمی پاس ہوگی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چند گھنٹے میں ابھی رات کا جو موقع ہے اس میں وہاں پر یہ کام ہو جائے گا دن ہو رہا ہوگا دھپیٹ جو بھی ہے تو بات یہ ہے کہ اور اس کے بعد اب یہ سو کے بیٹھ جائیں گے پھر ہی شور کریں گے کہ ہماری بات نہیں مانی گئے میں دھوکہ دے لیا گیا اس عادہ نہیں ہے اور قوم جو ہے وہ ہلڑوازی میں لگی رہے گی مستی میں لگی رہے گی کلچڑے منائے گی بغیر اپنی زمین کا تذکرہ کیے گے ٹھیک ہے نا جو یہ کہنا میں سندھ کا نسل پر رہستا ہے ان کو زمین رکھے گا اور یہ مجھے گالیاں دیتے رہیں گے مدعا کھڑاتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی ڈانگیں کھنچتے رہیں گے یا پھر وہ کھلائے جو ہے جو گھٹیا مولوی آیا ہے اس کا دفاع کرتے رہیں گے ایک دوسرے سے فرقہ پرستانہ لڑائیاں ڈرتے رہیں گے ٹھیک ہے نا اس سے لڑا یہ نہیں کر سکتے قوم بننے کے لیے اپنی زبان اپنی زمین کی بنیاد پر اپنی ثقافت کی بنیاد پر اپنے مسائل چاہ کے آپ جماعتی ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں دیبنگنی ہیں وہابی ہیں سب کے مفاد کی جب بات کرنا سیکھیں گے تب جو ہے آپ جو ہے اس میں تمدیلی ہوگی آپ کے شاید حالات بہتر ہوں اور یہ لیڈروں کی للو چپو کرنے سے اگر آپ اجتناب کریں گے تو شاید آپ آگے پڑھ پائیں فیلال تو آپ نے ایک بڑا بوت آپ کا الطاف اور چھوٹ چھوٹے بوت جو آپ کے امکے پاکستان میں اس سے آپ کی حیثیت نہیں ہے اپنے خیال رکھئے خدا حافظ